السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اگربتی جلانا کیسا ہے نیت کیا ہونی چاہیئے اور اگربتی جلانتے وقت ہم لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستوں دیکھیں اگربتی جلانا یہ بالکل جائز ہے کسی بھی طرح سے کوئی حرام یا گناہ یا ناجائز کا کام نہیں ہے بالکل جائز ہے کیونکہ اگربتی ایک ایسی چیز ہے جس کو جلانے سے گھر میں خوشبو آتی ہے جس کو جلانے سے گھر میں جو گندگی ہوتی ہے جس کی بو آتی ہے اس بدبو کو اگربتی تھوڑا بہت ختم کر دیتا ہے تو خوشبو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے خوشبو لگانا یا خوشبووں سے اپنے گھر کو جو ہے معطر کرنا یہ اچھی بات ہے خوشبو ذہن کو ترو تازہ کرتا ہے جسم کو بھی اچھے طور پر رکھتا ہے مائنڈ کو فرش رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اگربتی جلانا یہ بالکل جائز ہے اور جلانا ہی چاہیے لیکن نیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو بدبو کی شکل میں تھوڑا بہت ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس سے خوشبو آئے گی یہ نیت ہونی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ اگربتی جب جلائیں گے تو ایسے جلائیں گے جیسے آرتھی جس طور پر اتارتے ہیں اس طرح سے اگربتی جلاتے ہیں بہت سارے لوگ دکانوں میں اس طور پر اگربتی جلائیں گے کہ جب کونے میں پہنچیں گے تو ایک دن بلکل اس طور پر کریں گے ایسا لگے گا کہ کوئی آرتھی جس طرح سے اتار رہا ہے اسی طریقے سے اگربتی جلاتے ہیں تو یہ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور اس طریقے کو اگر آپ اپناتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں دوسری کے طریقے کو اپنانے کو ناجائز اور غلط کہا ہے اس وجہ سے آرتھی اتارنا اور یہ سمجھنا کہ بھائی اسی کونے سے ہمارا کشٹمر آئے گا اس وجہ سے ہم صحیح طور پر جو ہے اگربتی یہاں جلائیں تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں بس آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے آپ کے کاروباروں میں برکتیں ہوں گی آپ کی دکانوں پر ضرور بھی ضرور جو کشٹمر ہیں گراہ کے وہ آئیں گے ٹھیک ہے تو آرتھی وغیرہ اتارنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے آپ جلائیں اگربتی کو اور جہاں آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھیں لیکن اس طریقے سے نہ کریں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں لگتی ہے اس سے پہلے پہلے بلکل ہوشیار کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر برتی نہیں جلائیں گے اگر برتی بلکل جلانی ہے یہ ہوگا گھر میں پریشانی آئے گی جنات آئے گا ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوستوں اگر آپ جلاتے ہیں تو یہی صحیح بات ہے اگر نہیں جلاتے ہیں تب بھی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مزارش دستوں کس قلب کو شارک کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ